دلی میں امسیڈی انتخاب کا اعلان شام چار بجے الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان کیا جا سکتا ہے بتا دے کہ آج شام چار بجے الیکشن کمیشن پریس کانفرنس کرنے والا ہے دلی میں امسیڈی انتخاب کا آج اعلان کیا جا سکتا ہے چار بجے کا وقت کیا گیا ہے آج الیکشن کمیشن کے اور سے چار بجے ایک پریس کانفرنس کو خطاب کیا جائے گا اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ دلی میں امسیڈی انتخاب کی جو تاریخیں ہیں ان کا اعلان کیا جا سکتا ہے امسیڈی انتخاب کے ملتظر ہم آدمی پارٹی اور پی جے پی لگتاں دلی میں سیاسی دھمستان میں جھٹی ہوئی ہیں اور سپیچ یہ بڑی خبر ہے آپ کو بتا دے کہ آج امسیڈی انتخاب کا اعلان کیا جا سکتا ہے دلی کے اندر شام چار بجے الیکشن گرمیشن کی طرف سے پریس کانفرینس کی جائے گی اور امکان زائر کیا جا رہے ہیں کہ آج دلی امسیڈی انتخاب کی تاریخوں کا اعلان کیا جا سکتا ہے اس بارے میں بڑا اعلان الیکشن کامیشن کر سکتا ہے چار بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے تو دلی میں امسیڈی انتخاب کا انتظار بے سبری سیام آدمی پارٹی اور بی جے پی کو ہے آپ کو بتا دے کہ جو بڑی لڑائی ہے جو سیاسی گھمستان ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ امسیڈی کو لے کر مسلسل جاری ہے اور سپیچ انتظار اسی کا کہ کب تاریخوں کا اعلان ہوگا اور آج الیکشن کامیشن چار بجے تقریباً پریس کانفرنس کو خطاب کرے گا اور امکان ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ آج امسیڈی انتخاب کو لے کر بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے دلی امسیڈی الیکشن کے منتظر ہیں تمام سیاسی پارٹیاں اور اسی سنٹ میں یہ بڑا اعلان ہو سکتا ہے الیکشن کامیشن کی پریس کانفرنس ہے چار بجے بڑی خبر ہے اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں جو دلی امسیڈی انتخاب سے جڑی ہوئی آج ہو سکتا ہے دلی میں امسیڈی انتخاب کا اعلان شام چار بجے الیکشن کامیشن کی طرف سے بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے آج چار بجے پریس کانفرنس کو الیکشن کامیشن خطاب کرے گا اور دلی میں امسیڈی انتخاب کی تاریخوں کا اعلان کیا جا سکتا ہے بڑے خبر اس وقت کی جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آج ہو سکتا ہے دلی میں ام سی ڈی انتخاب کا اعلان شام چار بجے الیکشن کامیشن کی طرف سے اعلان کیا جا سکتا ہے مطادی کی آج پریس کانفرنس کو خطاب کرنے والا الیکشن کامیشن اور شام چار بجے لگتار ام سی ڈی کو لے کر دلی میں سیاسی گھمستان چل رہا ہے آم آدمی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ وار پلٹ وار کا سلسلہ جاری ہے آم آدمی پارٹی نے کئی طرح کے الزام بھی سرکار پر لگائے اور انتخاب کی تاریخوں کو ملتوی کیے جانے پر بھی سوال کھڑے کیے جا رہے تھے لیکن آج آخرکار وہ دن جب بڑا الان کیا جا سکتا ہے